دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جس کا سائج ہے 35x45 35x45 میں یہ گھر بنا کر میں نے ریڈی کیا ہے اور بہت ہی موڈرن ہاؤش ہے اور اس لو بجٹ ہاؤش ہے اب اس کے بھی بول سکتے ہیں کیونکہ زیادہ چیزیں ہم نے ڈیفائن نہیں کیے تو بہت ہی بہترین سا موڈل میں بنا کر آپ کو لے کر آیا ہوں اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹیپ موڈلوں میں اور یہ گھر آپ گاؤں یا سائر کہیں پر بھی بنوا سکتے ہیں بہت ہی بہترین ایک ویلہ ڈائپ کا بھی آپ اسے بول سکتے ہیں تو اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے ریس بولوں میں لگاتار میں اپنے جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینلی سمال ہاؤش پلان اگر آپ نے بیتکی سمال ہاؤش پلان کو سبسکر نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں شاہر سکتے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا دوستو میں جائزہ کیا ہرمیشہ بتاتا ہوں میری ا آپ اسے کا استعمال ضرور کریں نمبر آپ کو ڈسکرپسن ملے گا وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے 50% ایڈوانس اور اس کے بعد آپ کو جو بھی پلاننگ ہوتی میں بات کرتا ہوں آپ سے اور اس کے اکارڈنگ آپ کی پلاننگ کر کے آپ کو دیتا ہوں لیکن آپ کو دھیان رکھیں وہ ہماری پیڈ سربیس ہے کہ وہ پیڈ یوزر ہی کانٹیکٹ کریں اور وہاں پر 50% پیمنٹ آپ کو ایڈوانس دینا ہوگا اور اگر آپ ان سب چیزوں سے راجی ہے تب ہی آپ کانٹیکٹ کریں انتہ پلیز آپ اپنے ٹائم بیشت میں نہ کریں اور ہمارا بھی نہ بیشت کریں تو چلو آج کا جو موڈل سے ڈسکس کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں آپ دیکھ ہی رہوں گے فرنٹ سے 35 فٹ ہے اور اس کی لمبائی کی بات کریں یہ لگ بھگ آپ کا 40 فٹ ہے 45 فٹ سوری تو 35 بھائی 45 میں ہاؤس پلان ہے فرنٹ ٹیلیویشن اس کے اگر ہم بات کریں گراؤنٹ فور کی تو گراؤنٹ فور یہ ہے اس کا اور یہاں سے بھی سٹیرز کی مادیم سوپر جائیں گے یہ لگ بھگ دوستو ساتھ فٹ جگہ یہاں پر چھوڑا ہے میں نے اور اسی ساتھ فٹ میں یہ آپ دیکھیں بارندر آپ کو جو دیکھ رہا یہ دیکھیں گا یہ پلر ہے یہ آپ کے دیکھیں گے کھمبے جس کو بول سکتے ہیں کولم بول سکتے ہیں یہ ایک ڈیجائننگ کا پارٹ ہے جو راؤنڈ کلر کا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کے بعد اب انٹری کرتے ہیں یہاں سے تو یہ دو فرنٹ پر ونڈو آپ کو مل جاتی ہیں سب سے پہلے روم میں اور اس کے بعد مین ڈور یہ ہے مین ڈور میں دونوں سائٹ میں نے ونڈو دیا ایسے ونڈیلیشن کا کوئی بھی پرولم نہ ہو آپ جیسے یہاں سے انٹری کرتے ہیں لگ بگ آپ کا دس سے بارہ فٹ ہے مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہال میں لیونگ ہال میں اب لیونگ ہال سے ہی پورا گھر آپ کا کنیکٹڈ ہے جیسے کہ یہاں پر چار میں نے بیڈڈو منائے ایک کورنر پر ایک اس کورنر پر ایک فرنٹ میں اور اس فرنٹ میں دو پیچھے ہیں اگر آپ اور ونڈیلیشن کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں آپ ایک بڑا سرچال رکھوا دیں گے لیونگ روم میں تو آپ کا پورا گھر پروپر طریقے سے ونڈیلیٹ ہوتا رہے گا سبھی ونڈیلیٹ سبھی روم کیلئے میں نے آپ دیکھئے ڈور دیا ہے فرنڈ والے روم کی بات کریں تو دو تو آپ سے آگے کی ونڈو ہو گئی اور اس والے روم کیلئے میں نے یہاں سے ڈور دیا اور ایک ونڈو اور دیا ہے اسی کے نیچے سٹیرز دی ہے جہاں سے آپ شڑھیں گے ٹرن ہو کر پھر سے وہیں آ جاتے ہیں اس کے نیچے آپ اسٹور روم بغیر آپ نہ کریٹ کر سکتے ہیں اس روم کی بات کریں تو یہاں پر کیول ایک ہی ونڈو ہے فرنڈ والا اور یہ ڈور ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس لیونگ روم سے یہ کورنر کے دو بیڈ روم ہے جو کی میں نے ڈور دیا ہے ادھر سے دونوں میں ڈور ادھر سے دیا اور ایک ایک فرنڈ ونڈو دیا ہے جسے اور بھی ونڈلیشن ہوتا ہے سب سے فرنڈ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ڈور ونڈو ہے یہ آپ کا کچین ہے دوستو پرپر تحریف بڑا سا کچین میں نے اسی لیے فرنڈ میں بنایا ہے کیونکہ لگ بگ یہاں پر 35 فٹ ہے تو 12-12 فٹ کے روم ہو گئے اور لگ بگ 11 فٹ کا پروکسی ہے کچین بڑا سا آپ کا نکل کے آ جاتا ہے ساتھ ساتھ لیٹ اینڈ بات کا ایریا بھی آپ کا یہ پورا کمائنڈ ہو کر نکل آتا ہے تو کچین چار بیٹ ڈوم لیٹ بات بغیرہ پورا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر نکل آتا ہے یہ فرنڈ کے الیویشن بھی آپ کا ایک پروپر طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہی پورا گراؤنڈ سٹور ہو گئے اب ہم بات کریں گے اس کے فرش فور کی تو فرش فور پر میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا ہے صرف چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا ریلنگ اور فرنڈ کا الیویشن آپ دیکھیں اس کورنڈ پر دیکھیں میں نے سلاب لگایا ہے کیونکہ یہ میں نے زیادہ چیزیں بنائی نہیں ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کو پروپر طریقے یہ دیکھیں گے ڈیجائننگ کے پارٹس ہیں دوستو یہ سائیڈ میں بھی اور یہ بھی ریلنگ ہے سٹیل کا یا آپ وائرنگ کا لگوا سکتے ہیں اور فرنڈ میں آپ ایک وینڈو لگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے وینڈو کریٹ کیا ہے اور یہ پورا بانڈڈ ہو گیا ہے بالکنی اس کو بول سکتے ہیں تو یہ آپ کا پورا موڈل 35 وائی 45 فٹ میں آ جاتا ہے اگر آپ یہاں پر کار پارکنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے تھے اس کیلئے کہ تھوڑا سا ایجیسٹ کرنا پڑے گا تو یہ پورا پلاننگ ہو گیا اور میں آپ سے بتانا چاہوں گا دوستو میری بیف سائٹ بھی جلد آنے والی آپ لوگوں کے سامنے وہاں سے آپ موڈل ڈاؤنلوڈ کر پایا کریں گے کچھ کوشٹ دے کر تو یہ جو آج کا پلان ہے کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ